بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ اور دوستو گزشتہ روز جو پنجاب اسمبلی میں ہوا جو ووٹنگ ہو رہی تھی اس دوران جو ڈیپٹی سپیکر کی جو رولنگ تھی اس پہ ابھی ترہ ترہ کی ڈیویٹس ہو رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ اور ایک انگامہ برپا کیا ہوئے لوگوں نے اور میں سمجھتا ہوں اس پہ آئین کی اگر بات ام کریں تو جب تک آئینی مہرین سے کنسلٹ لب نہ کریں جب تک آپ اچھی طرح آئین کے اس شک کو اس آرٹیکل کو ریٹ نہ کر لیں یا سمجھ نہ لیں تو فضول اس طرح کی ڈسکیشن کرنا میں فائدہ مند نہیں ہوگا چونکہ اس سے لوگ مس گائیڈ ہوتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ آئینی مہرین سے رابطے کریں یا صحیح معنوں میں جو آئین کے آرٹیکلز ہیں انہیں سٹڈی کریں تب اس پہ کوئی بات کریں تو برحال اس میں بہتر یہ ہی ہوگا کہ ابھی ہمیں سبریم کورڈ کا فیصلہ آنا ہے ابھی دو وجہ انشاءاللہ تو ہمیں اس فیصلے کے انتظار کرنا چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ سبریم کورڈ ایک اچھا اس کی تشریح بھی کرے گی اور جو فیصلہ ہوگا بہت ہی اچھا ہوگا کرامت ہوگا تو برحال ہمیں اپنے عدلیہ کے ان تمام فیصلوں کو جو ہماری عدالتیں دے رہی ہوتی ہیں جو فیصلے جو ہماری آنرابل آئی کورڈ آنرابل سبریم کورڈ یہ تمام عدالتیں تو ہمیں عدالتی فیصلوں کا اترام کرنا چاہیے ہمیں قانون کی روح کے مطابق جو ہمارے عدالتیں فیصلے کر رہی ہوتی ہیں ان پر عمل درامت بھی کرنا چاہیے اور اسی کا پرچار بھی کرنا چاہیے چونکہ ہم باؤنڈ ہیں آئینی طور پر کہ ہم اپنے فیصلوں کا اترام کریں ہم اپنے عدلیہ کا اترام کریں اور ہم سپرمیسی آف لاؤ کی بات کریں سپرمیسی آف کانسٹیوشن کی بات کریں تو برحل دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے اللہ کرے کوئی بہتری فیصلہ آئے گا انشاءاللہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آنرابل سبریم کورڈ ایک بہت اچھا فیصلہ دے گی جس میں آئین کی اچھی تشریفی ہوگی اور آرٹیکل سکری تری ایک ہی بات بھی ہوگی اس پر جتنی بھی ڈیویٹس اس کے بعد ہوں گی انشاءاللہ اور اچھے انداز میں ہوگی چونکہ فیصلہ آنا بھی باقی انشاءاللہ انتظار کرتے ہیں آپ ہم بھی تاکہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ